مسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے آپ لوگ ٹراؤزر کی ڈیزائن اس کیلئے آپ کو ٹراؤزر کی ڈیزائن اس سے ٹین انچ ہم کم رکھیں گے ٹھیک ہے ٹین انچ آپ کو ٹراؤزر کی لینٹ کم رکھنے ہیں ہم ٹین انچ پٹی اس پر ڈیزائن کرنے والے ہیں میں نے ٹین انچ سے زیادہ لی ہوئی ہے ہاپ انچ پر سلائی کر جائے گا اور نیچے ہم نیچے ہر دین پر لگا لیا مطلب فکس ٹین پر ہم لیس لگا لیں تو یہ میں نے ایک انچ زیادہ کر کر رکھا ہے مجھے ہاں نیچے لیس لگانے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے ٹراؤزر کی میجرمنٹ کا پاہ رکھا ہے جتنا ہمارا پائنچہ ہے بلکل اتنے ہی پٹی لینے اور اس سے صرف ایک انچ ہے ایک انچ آپ نے چوٹائی میں بڑھا لینے ہیں جو ریزن یہ ہے کہ آپ نے اس کی پرنٹیکس بنا لیا ہے پرنٹیکس ہم بناتے ہیں تو ہم کپڑے کا مارج بڑھا لیتے ہیں تو اس طرح سے دیکھو کہ میں نے ایک انچ پر اس طرح سے پرنٹیکس بنا لیا ہے اچھا میں پہلے بنا چکی تھی تو بس پھر میں نے سوچا کہ چلو ڈیزائن شیئر کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پرنٹیکس وہ آپ کو ریڈی نظر آ رہی ہے میں بنا چکی تھی ایک انچ کی ڈسٹنس لیتے ہیں ایک انچ کی ڈسٹنس سے آئرن سے ہم اس طرح فولڈن کر کر اور آئرن کر لیتے ہیں اب ہم اس کو یہاں پر سلائی کر لیے بلکل کناری سے یہاں پر تو چلو اس کو سلائی کرتے ہیں اس طرح سے بلکل کارنر کارنر پر کرنی ہے یہ دیکھیں اب میں مشین پر آپ کو کھل کر دکھاتی ہوں فولڈ ہونے کے بعد بلکل کناری کناری پر اس کو یہاں پر سٹرچ کرنی ہے اچھا میری عادت ہے میں مشین سے بار 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 نہیں نکالتی کپڑا اس لیے ایک کے بعد ایک رکھتی چلی جا رہی ہو ٹھیک ہے کنپیوز نہیں ہونا ہے ان کو اس طرح فولڈ کرنا ہے اور بلکل کارنر پر سلائی کرنا ہے کی پرنٹیکس کہلاتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو بس اس طرح سے کرتے کرتے جتنی بھی لائنز ہیں ان سب لائنز کو آپ نے کر لینا ہے میں ساتھ ساتھ بتاتی لیکن میں ایک پائنچہ ریڈی کر چکی تھی تو بس پھر سوچا کہ نہیں شیئر کر لیتی ہوں تو اس وجہ سے دوسرا پائنچہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے پوری اس طرح سے پرنٹیکس بنا لی پوری جو پٹی ہے اس پر آج آپ یہ ایک انچ کا ڈسپلیں سے اس پر ہم نے یہ سٹرپ بنائی ہوئی تھی میں نے سٹرپ تو اس طرح سے ہی جو نہیں دیکھیں آدھا انچ چوڑی سٹرپ ہے یہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کٹ کر لیں گے چاہے دو انچ کر لیں دھائی کر لیں تین کر لیں کوئی مروہ نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے ہاں اس سے چھوٹی مجھ کیجئے گا پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اتنی اتنی میں اندازت کٹ کر رہی ہوں یہ کم سے کم میں نے ڈھائیڈا انچ کی گھاٹی ہے اور اس کو اب ہم کس طرح سے پور کر کر ڈیزائنگ کریں گے اس کو سینٹر سے اس طرح سے ایک سائٹ نیچے کرنی ہے اسی طرح سے سین دوسری سائٹ ٹھیک ہے ایک ہی شیپ میں تقریبا مطلب بنا لینا یہ کورنر ہو جائے گا اس کا اور اسے ہم اس طرح سے جو ایک انچ کا ڈسٹنس ہے یہاں رکھیں گے اور پھر ون بائ ون ہم اسے رکھتے چلے جائیں گے اور سلائے لگاتے چلے جائیں گے جتنے بھی ہمارے ڈسٹنس ہے ایک ایک انچ کے ان پر اس طرح سے یہ رکھتے چلے جانا ہے اور اس پر سلائے لگاتے جانا ٹھیک ہے اسے ہم یہاں پر فکس کر رہے ہیں غور سے دیا ہے اس کے فولڈنگ اس طرح سے ہو رہی ہے دونوں سائٹیں ایک کی طرف نیچے کی طرف جگہ جائیں گے اور پھر رکھ کر بس اس طرح سے سلائے لگاتے رہنا ہے جتنے بھی ہیں سارے پہ یہ ریسائنہ آپ آسینوں پہ بھی بنا سکتے ہو اندامت پہ بھی بنا سکتے ہو بہت بیارہ لگتا ہے سمپل بھی ہے ڈیسٹ ہے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے لگا لیے اچھا اب ان کو ہم فریش کر لیں گے جتنا جتنا ایکسٹرہ جا رہا ہے یہ سارا فریش کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سارا کا سارا فریش ہو گیا ٹھیک اب آجاتے ہیں ٹراؤزر پر اس کو ہم اس طرح سے کھول کر رکھیں گے اور ہمارے جو ڈیزائن اس کے اوپر اس طرح رکھ کر الٹا ٹھیک ہے ان چیزوں کو ضرور نوٹ کیا کریں کہ یہ رکھا کس طرح سے ٹراؤزر کا کپڑا سیدھا ہے اور اس کے اوپر یہ جو پٹھی اندر اڈی کی ہے وہ ہم نے اُلٹے کر کے رکھی ہے اور جو سلائی جو ڈیزائن جو ہم نے کی کنچ پر پر لگا رہے تھے سٹرپس انہیں کی جو اسٹریچنگ ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے پہلے سے ایک سلائی ٹھیک ہے یہ کھول دیا ہم نے یہ دیکھیں اب ان سائی ڈیزائن کو نیچے کی طرف رکھ کرنا ہے اور اوپر ایک سلائی لگا لینا یہ سلائی ہم کیوں لگاتے ہیں تاکہ جتنی بھی میں ڈیزائن بنائیے لیں جو ساموسوں کی طرح سے ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں ان سب کا رکھ وہ نیچے ہی رہے گا وہ پر اوپر نہیں جائے گا اس پہلے سے اس کو ہم یہاں اوپر ایک سلائی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو یہ اوپر نہیں جائے گا نیچے ہی رہے گا تو آدھا تو ہو چکا ڈیزائن ہمارا ڈن اب آ جاتی ہے لیس کی ٹرائنگل تو لیس اس طرح سے جو ہے میں رکھوں گی الٹا کر کے دیکھیں لیس کو الٹا کر کے رکھ رہی ہیں جب یہ پیچھے پلٹ کیتا جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی اور یہ میں ایک انچ اوپر رکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک انچ کا مارجن رکھا تھا یہاں پر کوئی ایکسٹرا پلٹاوہ نہیں لگاؤں گی اسی کپڑے کو فولڈ کروں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جب ہم اس لیس کو اس طرح سے اس طرح پلٹیں گے تو یہ سیدھی ہو جائے گی دیکھ کتنا خوبصورت اور اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ دیزائن اور یہ پیچھے جب ہے جتنا بھی ہمارا کپڑا ہے اسے ہم اس طرح فولڈ کر کے آپ چاہیں تو سلائی دے دیں لیکن سلائی سے یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی آپ اس کو ترپائی کر لو میں تو اس کو پورے کو ترپائی کی تھی یہ دیکھیں ترپائی کرنے کے بعد اس کا لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا فینشنگ والا ہے تو یقیناً آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا پسند آجائے تو ایک تھمزب دی جائے کرو کمنٹ کر دیا کرو ٹھیک ہے اور اگر میری ویڈیو میں آپ کو کل چیز سمجھ میں نہیں آتی جاؤں مجھ سے کمنٹ کر پوچھ لیا کرو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ